سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں فوربیڈن گراؤنڈ کے بارے میں یہ کہانی ہے پہلے وشوہ یوت کی جب بریٹیش آرمی لڑ رہی تھی جرمنز کے خلاف لیکن اسی بچ کو سپاہی جا کر کے بیچ میں فاس گئے وہ بھی نو مینس لینڈ میں اور جلدی یہ جرمنز کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی کہ کچھ دشمن بیچ میں فاسے ہوئے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے انیس سو سولہ کا دریشہ آتا ہے اور یہ جگہ ہے ویشٹن فرنڈ اور ہی پر ہم آرثر نام کے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی پتنی کو خط لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی پتنی کا نام ہے گریس اور وہ یہاں کے حالات بتا رہا ہوتا ہے اپنی پتنی کو کہ یہاں پہ سارے لوگ اپنے اپنے موت سے جوج رہے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں مارنا چاہتے ہیں اسی لئے یہاں پہ ہر جگہ موت کا خوف اور سیاہ ہے لیکن مجھے صرف تمہاری چندہ ہے کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس صحیح سلامت واپس لوٹ کیا ہوں گا اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اسی لئے آرثر چاہتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تب یہ خط اس کی پتنی تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ڈائیری کس کی ہے اسی لئے آرثر یہاں پہ اپنے بارے میں اس ڈائیری میں ساری چیزیں لکھتا ہے تب ہی ہم یہاں کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں اور اب سارے لوگ یوت کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور یہاں کا کمانڈر بھی انہیں حکم دیتا ہے یہ اپنی اپنی پوزیشن کو لے لی لیکن آرثر ابھی بھی ٹرینچز کے نیچے ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی اپنی ڈائیری میں لکھ رہا ہے لیکن اب باقی سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ چاروں طرف گھولیاں چلنے لگتی ہے اور اب دھیرے دھیرے آرثر بھی لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ہی ٹروپ اب اگلی بار حملہ کرنے والا ہے لیکن آرثر یہاں پہ اپنی ڈائیری میں لکھتا ہے کہ مجھے مرنے سے ڈائیری نہیں لگتا مجھے سب سے زیادہ ڈائیریس بات کا ہے کہ اگر میں مر گیا تب تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں لگ پائے گا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو اسی لئے میرے اندر اتنا زیادہ خوف ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی ڈائیری رکھ لیتا ہے تب ہی انہیں کمانڈ ملتا ہے کہ اگلا ٹروپ ان کا ہی ہے جو ان پہ حملہ کرے گا اور اب یہاں پہ ایسے ہی گولیاں چلنے لگتی ہیں اور آرثر کے گروپ کے کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور اب آرثر ان کی جگہ لینے جا رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ آتا ہے اب پرائیبیٹ ہو لے دی اور وہ آرثر کو کہتا ہے کہ تمہیں کمانڈر بھولا رہے ہیں اسی لئے جلدی سے ان کے پاس پہنچو اور اب آرثر جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں اس کی ملاقات ہوتی ہے جیننگ سے اور جیننگ اس سے بہت سارے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کی پتنی کے بارے میں بھی پوچھتا ہے لیکن آرثر یہاں پہ کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ پہنچتا ہے اپنے کمانڈر کے پاس تب اس کا کمانڈر اسے اکیلے میں لے کر کے جاتا ہے اور وہ یوت کی پوری گھٹنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ جرمن سیکے کر کے ہمارے سارے سپاہیوں کو مار رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی بڑی مشین گنز ہیں اور ہم یہاں سے ان مشین گنز کو خراب نہیں کر سکتے اور جب تک وہ مشین گن ان کے پاس ہے جب تک وہ ہمارے سپاہیوں کو ایسے ہی مارتے رہیں گے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر کے آگے جاؤ اور ان کی طرف بڑھو اور ان کی مشین گنز کو نشٹ کر دو لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد آرثر کہتا ہے کہ یہ سرہ سر خودکشی ہوگی اور کوئی بھی ان کے مشین گن تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی انہیں گولیوں سے چھلی کر دیں گے اسی لئے اب آرثر اس کام کے لئے منع کرنے لگتا ہے لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ یہ میرا اوڈر ہے اور رات کو نو بجے ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں اسی لئے اپنے سارے سپاہیوں کو تیار رکھو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تب تمہارا کوٹ مارشل کر دیا جائے گا اور تمہارے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اسی لئے ہم نو بجے ایک بڑے حملے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور تمہیں بھی اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اسی لئے اب آرثر کو نہ چاہتے ہیں بھی اس بات کو ماننا پڑتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے اپنے لوگوں کے پاس اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر میں ہیں انہی میں سے جیننگ ایک ہے اسی لئے وہ جیننگ سے بات کرنے لگتا ہے اور اسے پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلاننگ کے مطابق ہمیں آگے بھلنا پڑے گا اور جرمن کی جو سب سے نزدیک جو ٹرینچس ہیں ہمیں وہاں تک پہنچنا پڑے گا تب ہم ان پر حملہ کر پائیں گے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس چیز میں کتنا خطرہ ہے اسی لئے ہم پھوک پھوک کے قدم رکھیں گے اور ہم تب تک ان پر حملہ نہیں کریں گے جب تک ہم ٹرینچس تک نہ پہنچ جائے تاکہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی لئے ہمیں اپنے سارے لوگوں کو چوکننا رکھنا ہے تب ہی ہمیں ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں جو ٹرینچس سے باہر جھانک رہا ہوتا ہے تب ہی جرمن سپاہی اسے گولی مار دیتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کے آرثر بصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سپاہی مرے اسی لئے وہ جلدی سے اس کی ڈیٹ بوڈی ہٹانے کے لئے کہتا ہے اپنے لوگوں کو اور اس سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمیں آ جاتا ہے جب یہ لوگ آگے بہنے والے ہیں اسی لئے آرثر اپنے سارے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور انہیں ان کے پوزیشن پر کھڑا کر دیتا ہے لیکن اولیری یہاں پر بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اسی لئے آرثر سب کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم سب لوگ ڈرے ہوئے ہو اور اتنا کہنے کے بعد وہ سب اپنی اپنی بندوقیں تیار کر لیتے ہیں پھر جیسے ان کا کمانڈر اشارہ کرتا ہے یہ سارے کے سارے سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں اور جرمس ان پر اندھا دون گولیاں چلانے لگتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی مشین گنز کے سامنے یہ بلکل بھی نہیں ٹک پاتے ہیں اسی لئے اب ایک کے بعد ایک بریٹیس سپاہی مرنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہر جگہ صرف اور صرف چیخے ہوتی ہیں اور یہ منجر بہت ہی بھائیانک ہوتا ہے اور آرثر بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ یہاں پہ ایک سٹریٹیجی بناتا ہے اور وہ صرف ان لوگوں کو گولی مارتا ہے جن کے ہاتھ میں مشین گن ہے اور جیننگ بھی اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اسی لئے وہ بھی آرثر کی طرح گولیاں چلانے لگتا ہے اور اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے اسی لئے یہ لوگ آسانی ساگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن جرمنز اور بھی زیادہ تیناد ہوتے ہیں اسی لئے وہ بوم اور گولے چھوڑنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک پھر سے بریٹک سپاہی مرنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پہ اولیری نیچے گر جاتا ہے اور جیننگ اسے دیکھ لیتا ہے اور اب اولیری کے اوپر بوم گرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی جیننگ اسے بچا لیتا ہے لیکن اب یہ لوگ جرمن ٹرنچز کے بہت زیادہ نزدیک آ چکے ہیں اسی لئے ان کا آدھا کام ہو چکا ہے اسی لئے لوگ ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور اب جیننگ اور اولیری بھی گولیاں چلا رہے ہیں جرمنز پہ تب ہی آرثر پہنچ جاتا ہے ٹرنچز تک اور وہ ان دونوں کو بھی آنے کے لیے کہتا ہے اور یہ دونوں ٹرنچز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تب ہی جرمنز یہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرتے ہیں اور آرثر کی گروپ کے جاتا تر لوگ یہاں پہ مارے جاتے ہیں تب ہی ہم آرثر کی پتنی کو دیکھتے ہیں یعنی گریس کو اور گریس سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آرثر گھر لوٹ کر کے آیا ہے تب اس کے پیرو پہ چوٹ لگی ہے لیکن جیسے جیسے آرثر گھر میں رہنا شروع کرتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ کسی اور کا ہے اور آرثر اس کا پیتا نہیں ہے اسی لئے وہ گریس کو تھپڑ مارتا ہے اور اسی کے ساتھ گریس کا سپنا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے تب ہی ہم آرثر کو دیکھتے ہیں جو ٹرینچس میں بے ہوش پڑا تھا اور اب اس کی آنکھ کھلتی ہے لیکن اب رات ہو چکی ہے اور وہ اپنے پاس یہاں پہ جیننگ اور اولیری کو بھی پاتا ہے لیکن اب وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جرمن سپاہی ہیں یا نہیں اسی لئے وہ اپنی بندوق کے اوپر اپنی ہیلمٹ کو رکھتا ہے اور اسے اوپر کرتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی سپاہی ہوگا اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جرمن سپاہی ہے اسی لئے وہ چلانے لگتا ہے تب آرثر اسے شانت کرتا ہے تب ہی جرمن سپاہی ان آوازوں کو سن لیتے ہیں اسی لئے وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلیر گن پھیک ہو گدر تاکہ ہم دیکھ سکے کہ وہاں پہ کوئی ہے یا نہیں تب ہی دوسری طرف ہم کمانڈر کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ ایک بار پھر سے حملہ کرنے کو تیار ہیں اور اب آرثر بھی اپنی گھڑی دیکھتا ہے کہ کوئی کمانڈر نے اس سے کہا تھا کہ نو بجے وہ لوگ حملہ کریں گے اور وہ حملہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوگا تب ہی ہم اولیری کو دیکھتے ہیں جو آرثر سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اس پہ حملہ کیا اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ضرور کوئی زندہ ہوگا اسی لئے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تب آرثر اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچائے اور اب بس ہمیں دو لوگ زندہ ہیں اسی لئے میں جتنا کہتا ہوں اتنا کروں اور اب ہم دھیرے دھیرے آگے پڑیں گے اور اپنے لئے ہتھیار کھوجیں گے اور ہلیری بھی اب آرثر کی بات مان جاتا ہے اسی لئے یہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیننگ بھی زندہ ہے اور وہ ابھی بھی سانسے لے رہا ہے اسی لئے دونوں جاتے ہیں جیننگ کے پاس تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیننگ بہت بوری طریقے سے گھائل ہے اور اس کا بایا پیر بھی کٹ چکا ہے اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اسے جلدی سے میڈیکل اٹنشن نہیں ملا تب جیننگ مر سکتا ہے اسی لئے آرثر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے بچائے گا اور وہ اسے جلدی کیم تک لے کر کے جائے گا اسی لئے اب یہ دونوں جیننگ کو کھیچنے لگتے ہیں لیکن اس میں جیننگ کو بہت درد ہوتا ہے اور وہ درد سے کرانے لگتا ہے اور اس آواز کو سن لیتا ہے جرمن سنائبر لیکن اب یہ لوگ جیننگ کو سمجھانے لگتے ہیں اور اب جیننگ بھی شانت ہو جاتا ہے پھر یہ لوگ دھیرے دھیرے اسے کھیچنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پہ اولیری کا پیر فیسلتا ہے اور وہ یہاں پہ کیچڑ میں گر جاتا ہے اور اس سے آواز ہوتی ہے اور یہ آواز جرمن سپائی سن لیتے ہیں اسی لئے وہ ہندہ دھون ان پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں تب ہی آرثر یہاں سے کھیچ کر کے لے کر کے جاتا ہے جیننگ کو تاکہ وہ گولیوں کی چپیٹ میں نہ آئے اور وہ اولیری کو بھی بچاتا ہے اور یہ تینوں جا کر کے چھوپ جاتے ہیں تب جیننگ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے چار سو میٹر بلکل بھی نہیں گھسید باؤ گے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں بیس تک پہنچ باؤں گا اسی لئے تم دونوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑو اور آگے بڑھو کیونکہ اگر تم لوگ میرے پینا جاؤ گے تب تم لوگ ضرور بچ جاؤ گے لیکن اگر میرے چکر میں پڑے تب تم لوگ کا بھی مرنا تیہ ہے اور اس بات کو سن کے اب آرثر گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر کے ہم لوگ بھاگ جائیں گے ہم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے اسی لئے اب ان تینوں کے بیچے ہاں پر دیبیٹ ہونے لگتا ہے اور یہ بہت دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم جرمن سنائپر کو دیکھتے ہیں اور وہ بلکل گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تینوں جیسے ہی گھڑے سے باہر آئیں گے وہ انہیں شوٹ کر دے گا لیکن یہ تینوں یہاں پر ایسے ہی چھوپے ہوئے ہیں تب یہاں پر جیننگ بات کرتا ہے آرثر سے اور اپنے ان پلوں کو یاد کرنے لگتا ہے جب ان دونوں نے ساتھ میں بہت ساری لڑائیاں لڑی تھی اور اب ان کی باتیں ایسے ہی چلنے لگتی ہیں تب ہی اسی بیچ آرثر اپنی ڈائری نکالتا ہے اور وہ اپنی پتنی کی تصمیر دیکھنے لگتا ہے تب جیننگ کہتا ہے کہ اپنی پتنی کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ اور اب یہ لوگ یہاں پر گریس کی باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی اولیری کہتا ہے کہ کیا میں تمہاری پتنی کی تصمیر دیکھ سکتا ہوں اور آرثر اسے تصمیر دے دیتا ہے تب ہی اولیری کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ گریس ابھی پریگنٹ ہے اسی لئے وہ آرثر کو بدایی دیتا ہے تب ہی ہم گریس کو دیکھتے ہیں اور اب گریس بہت یادہ ٹینشن میں ہے کہ یہ بچہ آرثر کا نہیں ہے اسی لئے وہ اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتی پھر وہ جاتی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے آبورشن کروانا ہے لیکن ڈاکٹر اس بات کے لئے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بالکل بھی ایسی استیتی میں نہیں ہو کہ تمہارا آبورشن کیا جائے کیونکہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اتنا کہنے کے بعد ڈاکٹر ایک نرس کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے اسی لئے میں تمہیں سلاح دوں گا کہ اسی نرس کے ساتھ رہو اور اب یہاں پہ وہی نرس آتی ہے اس کا نام ہے ہی اور اب گریس سیب کو ساری باتیں بتاتی ہے تب ایب کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو یہاں سے دور جا سکتی ہو اور وہاں پر جا کر کے اس بچے کو جن ڈینا لیکن اس بچے کو مارنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تب گریس کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا پریوار مجھ سے نفرت کرے اور اگر انہیں سچائی بتا لگے گی تب سارے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے لیکن ایب اسے سمجھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس راج کو چھپا سکتی ہو اور یہی ایک راستہ ہے تمہارے پاس اور ایب اب ان ساری باتوں کو بتا کر کے گریس کو کنونس کر دیتی ہے اور گریس پہ اس بچے کو جن دینے کیلئے مان جاتی ہے تب ہی ہم پھر سے آرثر کو دیکھتے ہیں اور رولیری اور آرثر دونوں ابھی بھی کھینچ رہے ہیں جننگز کو اور وہ کھینچ کر کے اسے دور لے کر کے جا رہے ہیں لیکن اب جرمز بھی ان کے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے وہ جلدی یہ فلیر کریکر چلانے لگتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ چھپ جاتے ہیں اور اب آرثر پھر سے یوجنا بنانے لگتا ہے لیکن اب آرثر کو اولیری پہ وشواس نہیں ہے کیونکہ یوت کے سمیں اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے لگتا ہے کہ اولیری کبھی بھی یہاں سے بھاگ سکتا ہے اسی لئے اب آرثر یہاں پہ اولیری کی پرکشہ لیتا ہے اور اسے آگے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے جرمنز کو دیکھ کر گیا اور اولیری بھی آگے چلا جاتا ہے تب آرثر یہ ساری باتیں جیننگز کو بتاتا ہے تب جیننگز کہتا ہے کہ نہیں تم بالکل خلط ہو اس کے بارے میں اور اگر وہ چاہتا تو وہ کب کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا لیکن ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہم سے کم بہادر نہیں ہے اور اولیری کی عمر بھی کم ہے اسی لئے وہ ایسی بچکانی حرکتیں کر سکتا ہے اور میں اور تم اس بات کو سمجھ سکتے کہ کیا ہم اس سے عمر میں بڑے ہیں اور ابھی ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی ہاں پہ اولیری واپس چلا آتا ہے اور وہ جرمنز کی ساری باتیں بتانے لگتا ہے کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے تب ہی جرمنز یہاں پہ پھر سے فلیر کریکرز فیکنے لگتے ہیں اور جب اس سے ان کا مند نہیں بڑھتا تب وہ یہاں پہ ایک کے بعد ایک بومز بھی فیکنے لگتے ہیں اور اب چاروں طرف یہاں پہ بلاسٹ ہونے لگتا ہے لیکن ان تینوں کو کچھ نہیں ہوتا تب آرثر کو لگتا ہے کہ یہی صحیح موقع ہے جب یہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اسی لئے ایک بار پھر سے یہ تینوں آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن اس بار جرمنز انہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان پہ اندادھون گولیاں چلانے لگتے ہیں اور یہ لوگ ایسے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی اولیری نیچے گر جاتا ہے اور آرثر دیکھتا ہے کہ اب وہ لوگ اسے مار دیں گے اسی لئے آرثر پیچھے آتا ہے اور وہ اولیری کو بچا کر کے آگے لے کر کے جاتا ہے اور ایک بار پھر سے یہ تینوں جا کر کے ایک سرکسی جا کر پہ چھوٹ جاتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم گریس کو دیکھتے ہیں اور ہی بوسے لے کر کے گئی ہے اپنے ایک دوست کے گھر پہ اور وہ لوگ اسے پھر سے سمجھا رہے ہیں کیونکہ گریس ایک بار پھر سے آپورشن کے لیے زید کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اس نے اس بچے کو جن دیا لیکن اس کے بعد اسے زندگی پھر کا تانہ ملا اور میں نہیں چاہتی کہ میری حالت بھی میری بہن کی طرح ہو اس لئے میں نے اپنا مند بنا لیا ہے کہ میں اپورشن کرواؤں گی تب ہی ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں اور آرثر یہاں پہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لیری اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو تب جیننگز کہتا ہے کہ اسے سچائی بتا دو پھر آرثر یہاں پہ پوری سچائی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ نو بجے ہمارے لوگ یہاں پہ ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں اور اس میں بہت ہی یادہ گولی باری ہوگی اور اس گولی باری کے چپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ نو مینس لینڈ میں ہیں اسی لئے اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو ہمیں 20 منٹ پہ اپنے بیس واپس جانا پڑے گا جو کہ بلکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تب اولیری کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ہم 20 منٹ کے اندر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پاس میں ہی ایک میڈیکل کیٹ ہے اسی لئے آرثر کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس میڈیکل کیٹ کو لے آئیں تب جیننگز کی حالت تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے اور تب وہ ہمارے ساتھ جا سکتا ہے اور سارے لوگ اس بات کے لئے راجی ہو جاتے ہیں اسی لئے اب آرثر یہاں سے رنگتا ہوا اس طرف جانے لگتا ہے جہاں پہ میڈیکل کیٹ ہے لیکن اب جرمنز اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں تب ہی ہم اولیری کو دیکھتے ہیں اور اولیری اب بھاگنے لگتا ہے اپنے بیس کی طرف تاکہ وہ اپنے لوگوں کو الیٹ کر دے اور وہ 9 بجے یہاں پہ فائرنگ نہ کرے لیکن اب ان کا کمانڈر اسے نہیں پہچانتا اور وہ اپنے سنائپر کو کہتا ہے کہ اسے مار دو تب ہی وہ لیری کا پیر پڑ جاتا ہے ایک لینڈ مائن پہ اور وہیں پر اس کے چیتھڑے اڑی آتے ہیں تب تک آرثر اس میڈیکل کیٹ کو لے آتا ہے اور وہ جیننگز کا علاج کرنے لگتا ہے اور اب جیننگز کو بہتر بھی لگنے لگتا ہے اسی لئے لوگ ایک بار پھر سے رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی انہیں ہر طرف دھوہ نظر آتا ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جلدی ہی حملہ ہونے والا ہے لیکن اب جرمنز بھی انہیں مارنے کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسی لئے بار بار اپنی جگہ بدلنے لگتے ہیں تاکہ جرمنز انہیں نہ ڈھوم سکے اور اب یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم ان کے کمانڈر کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جرمنز یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جرمنز کیا کر رہے ہیں تب ہی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں اور اب یہ دونوں ایسے ناٹک کر رہے ہیں جیسے ہی مر گئے ہوں تب ہی ان کے پاس ایک جرمن سپاہی آتا ہے اور وہ جیننگ کے پیر میں چاکو مار دیتا ہے اور جیننگ اسے چل لانے لگتا ہے اسی لئے وہ جیننگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی آرثر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ دونوں بہت دیر تک لگتے رہتے ہیں اور وہ سپاہی آرثر کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی جیننگ اس پہ گولی چلا دیتا ہے اور وہ آرثر کی جان بچا لیتا ہے لیکن وہ سپاہی نے آیا پہ جیننگ کے دوسرے پیر میں چاکو مارا تھا اسی لئے اب جیننگ بلکل بھی نہیں ریم پائے گا پھر اسے آرثر اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے لے کر کے جانے لگتا ہے بورڈر لائن کی طرف لیکن اب یہاں پہ ہر طرف بوم پھوٹ رہے ہیں اور ہر طرف موت کا منظر ہے لیکن پھر بھی آرثر آگے بڑھتے رہتا ہے اور وہ جیننگ کو لے کر کے چلا جاتا ہے بورڈر لائن پہ تب ہی ہم گریس کو دیکھتے ہیں اور اب گریس کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ ایب سے کہتی ہے کہ وہ بچے کو گیرانا چاہتی ہے لیکن ایب اس کی بات نہیں مانتی تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیننگ سب مر جاتا ہے اور اس چیت سے آرثر کو بہت یادہ دکھ ہوتا ہے تب ہی ہاں پہ جرمز چلے آتے ہیں اور وہ آرثر کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی آرثر کے ساتھی یہاں پر آ کر کے جرمز کو مار دیتے ہیں اور وہ آرثر کو بچا لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ لائی ختم ہو جاتی ہے اور آرثر اپنے گھر آنے لگتا ہے اور وہ اپنی پتنی کو ڈھونسا ہوا پہنچتا ہے ایب کے پاس تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی پتنی نہیں مانی اور اس نے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو گرا دے اور اسی پروسس میں گریس کی موت ہو گئی اور اب اس بات کو سن کر کے آرثر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایب کا گلہ بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے لیکن ایب یہاں پہ اسے سچائی نہیں بتاتی کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا لیکن اب آرثر بہت زیادہ دکھی ہے اسی لئے وہ جاتا ہے گریس کی قبر پہ اور وہاں پر بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو